وَمَنْ أَحْيَاهَا اور جس نے بچا لیا کسی جان کو یہاں پہ مسلمان کی بات نہیں ہو رہی جان کی کسی بھی انسان کی جان فَكَأَنَّمَا أَحْيَنْ نَاسَ جَمِيعَا تو گویا اس نے پوری کی پوری انسانیت کو بچا لیا ظاہر ہے جناب پوری انسانیت ہی بچ گئی نا ایک انسان کو بچانے سے اس کی پوری نسل بچ گئی دوسرا ایک ٹرنڈ آپ نے سیٹ کیا کہ انسان کی جان کی قدر ہے اسی لئے سورہ البکرہ میں ہے وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتُ يَا أُلِلْا الْبَابِ اے اکل مندو قصاص میں انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے یعنی قتل کے بدلے قتل کرواؤ یعنی لوائکین کو یہ اجازت تو دی گئی کہ وہ مقتول کہ وہ رسا کی حیثیت سے قاتل کو معاف کر سکتے ہیں لیکن اسے ڈسکرج کیا گیا اور کہا گیا کہ قصاص میں انسانیت کی زندگی ہے قتل کے معاملے میں معاوی کی روش نہیں ہونی چاہیے باقی گناہوں میں آیا کہ ٹھیک ہے کسی نے آپ کا حق مار لیا آپ اسے معاف کرتے ہیں اللہ بدلہ دے گا قتل کے بارے میں کہا نہیں نہیں چھوڑا اور اللہ طرف مارے جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا یہ وہ آیت کا ٹکڑا ہے جو آپ کے ہاؤسپٹلز کے باہر لکھا ہوتا ہے اور ڈاکٹرز اپنے آپ کہتے ہیں ہم مسیح ہیں چور اور ٹھاک تے ڈاکو ہو تسی اللہ ما شاء اللہ اور ڈاکٹرز کہتے ہیں جناب انجینئر صاحب چونکہ انجینئر ہے اس لیے شاید ہم سے جیلسی رکھتے ہیں ایسا نہیں ہے میرے بھائی آپ اپنے طبقے کے شریف ڈاکٹروں سے پوچھ لیں جو کچھ ہم ڈاکٹروں کے بارے میں کہتے ہیں کیا ایسا نہیں ہے کیا اکثریت ایسی نہیں ہے کیا آپ لوگ اپنے وہ جالی عمرے اور دوسرے ملکوں کے وزٹس کی خاطر سو رپے کی دعائی ہزاروں رپے میں نہیں لکھ دیتے اسی فرمولے میں مہنگی کمپنیوں کی صرف اس لیے کہ وہ کمپنی آپ کو کھلاتی ہیں جو یہ بارہ سسٹم چل رہے ہیں میڈیکل ریپ والا کیا آپ یہ لوگ نہیں کرتے ہیں حرام کے پیسوں پر عمرے کرنے گئے ہوئے ہوتے ہیں وہ جی گفت ہے گفت ضرور لیں لیکن آپ فرمولہ لکھ کے دیں دوائی نہ لکھ کے دیں جسنا باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے ڈاکٹر تو دوائی نہیں لکھتا وہ صرف سمٹمز بتاتا ہے پھر فارمس جو ہے نا وہ لکھتا ہے کہ ہاں دی اس کو یہ 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 سالٹ چاہیے یہ ٹھیک ہو جائے گا اور یہ آپ ڈاکٹرز کے پاس اگر آپ ڈاکٹرز آپ کو دوائی مہنگی لکھ بھی دیں پرشان نہ ہوا کریں سیدھا آئے میڈیکل سٹور پہ ان کے پاس ایک بک پڑی بھی ہوتی ہے اس دوائی کا سالٹ ان کو بتائیں کون سے آپ عام آدمی بھی جو تھوڑی چی انگریزی پڑھ سکتا ہے وہ سالٹ میچ کرے آپ کو بیسیوں دوائی مل جائے گی آپ حران ہوں گے چار سو روپے کا کیپسول آپ کو دس روپے میں مل جائے گا اسی سالٹ کے اندر وہ چار سو روپے آپ اپنے برینڈ کا لے رہا ہوگا کیونکہ اس نے چار سو میں سے تین سو روپے ڈاکٹر کو یا دو سو روپے کھایا ہوگا سو روپے آپ اپنی جائے میں ڈالا ہوگا اس لیے وہ چار سو قیمت ہوگی چاند ایک دعائیں کرٹیکل ہو سکتی ہیں جو مہنگی کمپنیوں کی ضروری ہیں ادربیز ہو سکتا ہے یہاں پہ کسی حفیظہ اللہ کسی دامن برکات و مالیہ نہیں نہ بنائی ہو الٹا کھانے ہوں الٹے ہی ہو دیتے کوئی ریکشن ہو جائے یہ بھی چانس ہوتے ہیں اس لیے بھی لوگ مہنگی دعائیں لیتے ہیں اور بعض لوگ جب تک مہنگی دعائیں نہ ان کو رام بھی نہیں آتا کیونکہ نفسیاتی طور پر وہ مانتے ہی نہیں کہ یہ دعائی ہے یہ بھی ہو جاتا ہے تو یہ ڈاکٹرز کیا کر رہے ہوتے ہیں مشورہ فیس ہزار روپیا پانچ ہزار روپیا دس ہزار روپیا مشورے کا ہم نے تو ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو پچاس روپیا فیس لیتے ہیں ان کے پاس سہکڑوں لوگ رزانہ آتے ہیں بھئی وہ بھی تو کھائی رہے ہیں یہی وجہ آپ دیکھیں یہ کروڑوں کماتے ہیں ان کی اولادیں ان کو کتے کی طرح ٹریٹ کرتی ہیں ان کی تافن زیادہ لاشیں چھوڑ کے وہ چلی جاتی ہیں ان مرے وہ انگوٹھے لگواتے ہیں ان سے اتیار کیونکہ حرام کے پیسے پہ انہوں نے ان کو پروش کی بھی ہوتی ہے نجائز لوگوں کے ساتھ آپ کو تھا پچھلے دن ہاؤسپیٹلز کے بارے میں آیا تھا کرونا کی ایسے جو لوگ مرے تھے یا نہیں مرے تھے اس کاتے میں ڈال کے وہ ڈاکٹر جو ہیں لاشیں والے نہیں کرتے تھے اتنے لاکھ لاکھیں رکھو تب لاش دیں گے تو زیرہ عزت بیستی کا مسئلہ لوگوں کا بن جاتا ہے اتنے ظالم ہوتے ہیں بھئی جو جنون خرچہ بنتا ہے وہ آپ لیں اور اس کے لیے حال یہی ہے کہ گورنمنٹ سارے میڈیکل سیٹ اپ کو اپنے انڈر لے اگر یہ پرائیویٹ ہاؤسپیٹلز کے اوپر پرائیویٹ ڈاکٹرز کے اوپر چھوڑ دیں گے تو وہ تو آپ کی چمڑی ہوتاریں گے وہ تو ایسے ظالم ہے کہ وہ پریٹس تو کرتے ہیں سرکاری ہاؤسپیٹلز میں لیکن شام کو مریضوں کو اپنے کلیننگ پر بلا لیتے ہیں حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اور دنیا جان کا ٹیسٹ لکھ کے دے دیتے ہیں تجربے کرتے ہیں دعائیاں ایسی ایسی لکھ کے دیتے ہیں ان کو کہ تاکہ پہلے ان کا میدہ خراب ہو پھر میدے کی دعائیاں ان کو دیں تکلیف پتے کی ہوتی ہے دعائی میدے کی لکھ دیتے ہیں اور وہ دس دس سال کھلاتے رہتے ہیں پتہ تو پھر پتہ بھی نکلتا ہے میدہ بھی فارغ ہو جاتا ہے اور ڈلیسز پہ بھی مدہ چلا جاتا ہے یہ تو مدہ ہمارے سامنے کی یہ کیسیز ہیں مجھ سے تو کوئی بھی میڈیکل ایشو ڈسکس کر رہے تو میں اس کے سامنے رہتا ہوں یہ بھی ہو جاتا ہے اس میں یہ بھی ہو جاتا ہے یہ بھی ہو جاتا ہے جن جن تجربوں سے کم از کم ہم گزر کے یعنی مچور ہوئے ہیں کم از کم تمہیں تو ان تکلیفوں سے نا نا گزرنا پڑے اور یہ آیت بار لکھی ہوتی ہے جس نے ایک جان کو بچایا اس نے انسانیت کو بچا لیا اور بچانے کے لیے کوئی نہیں بیٹھا ہوتا وہ ایک جان جو بچا رہے ہوتے ہیں وہ اپنی جان بچا رہے ہوتے ہیں یعنی آپ سے پیسے ہوتے آکے اور وہاں پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ جناب گوروں کے ملکوں میں چلے جائیں جناب وہاں آپ کو انسانیت کی قدر جانوروں کی قدر بھی نظر آئے گی واقعی وہ لوگ تن مندھان لگا دیتے ہیں بندوں کو بچانے کے لیے ایدھر کیا کچھ نہیں کرتے ہیں آئے دن تو یہ تولیے پیٹ میں بھول جاتے ہیں کینچیں تک بھول جاتے ہیں یعنی دو یا تین کینچیں لے کے گئے وہ بھی ریٹریف کرنا بھول جاتے ہیں ان میں سے بھی ایک پیٹ میں سے نکلتی ہے اپریشن خراب ہو جاتے ہیں مجھے میرے آفیس کے ایک کلیک بتانے لگے ان کی جو وائف ہیں وہ گائنی کی ڈاکٹر خوفے ادا رکھنے والے ہیں وہ کہنے لگے کہ مجھے وائف نے بتایا کہ کئی دفعہ لیڈی ڈاکٹرز نے کبھی کسی فنکشن میں جانا ہوتا ہے اور کوئی ڈیلیوری کا کیس آتا ہے وہ نارمل ہوتا ہے لیکن وہ اس پہ ظاہرہ آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے ظاہرہ پینز آتی ہیں پھر سات آٹھ گھنٹے بھی بازگار لگ جاتے ہیں اب انہوں نے تو میم صاحبہ نے شام کو تیار ہو کے جانا ہے ایک بے پردہ فنکشن کے اندر تو کہ وہ پھر نرسوں کہتی ہیں دو اسے انیستیزیاں بیوش کرو اسے میں ٹک لگا دیتی ہوں اور وہ پہ اپریشن کر دیتی ہیں صرف اپنا ٹائم بچانے کے لیے اپریشن بنتا نہیں ہوتا لیکن اسے پتہ نہیں جس کو وہ ٹک لگا کے تم گے ہو اس کی آندہ کی کئی مہینوں کی زندگی کیسے گزرنی ہے اس پورے گھر پہ کیا گزرے گی جب آپ نے پیٹ کے دو ٹکڑے کیے ہیں اس پہ آپ بے شک یہ لگا بھی دیں ٹانک کے اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ عورت بچاری گھر کے کام کس طرح مینج کرے گی اس کے اگر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کو کیسے مینج کرے گی کپڑے دھونا کھانے پکانے کے معاملات اور پھر ہر وقت یہ بھی دھڑکا لگا رہے کہ ان زخموں کے اندر پیپ نہ پڑ جائے اور اکثر اوقات پیپ پڑ جاتی ہے پھر اس کی صفائی کرانا کئی بار پھر وہ صفائی کرنے میں زخم اتنا غراب ہوتا ہے کہ اس عورت کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے لیکن وہ اس میم صاحبہ نے اپنے ایک فنکشن کی خاطر اس عورت کو اس تکلیف سے پورے خاندان کو اس عذیت سے گزارا تو قاتل ہے وہ وہ جان نہیں بچاری وہ قاتل ہے اس پورے خاندان کی یہ کر رہی ہوتی ہے آج آپ چلے جائیں آپ کو درجنوں لیڈی ڈاکٹرز میں سے ڈھونڈنے سے ایک ملے گی جو آخری درجے تک نارمن ڈلیوری کروانے کی کوشش کرے جس نے علال کی کر کے کھانی ہے لیکن سر آپ امریکہ میں چلے جائیں ہمارے پاس تو ہمارے تو کئی رشتہ دار وہاں پہ رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کچھ شازوں ناظر سننے میں ملتے ہیں سیجیریان ورنہ نارمن ڈلیوریز ہوتی ہیں یار ہماری سیتیں ان سے اچھی ہیں ہماری امیونٹی پاور ان سے اچھی ہیں ہماری لائف ہماری عورتیں زیادہ ٹف ہیں گھروں کے کام کرنے کے اتبار سے وہ وہاں پہ مینیج ہو جاتا ہے یہاں پہ نہیں ہوتا صرف اس لیے کہ وہاں کے ڈاکٹرز اماندار ہیں ان کو پتہ ہے کہ یار اس کو تکلیف نہیں دینی ڈاکٹرز کو چھوڑ دیں یار پولیس والوں کو دیکھا ہے سامنے ان کا چور آ جاتا ہے نا ایسا چور جو ان پہ گولی بھی جس نے چلائی ہوتی ہے وہ اس پہ گولی نہیں چلاتے حالانکہ انہیں اجازت ہوتی ہے آخری دردے تک ڈرتے رہتے ہیں کہ یار اس کو مارنا نہ پڑے کہ ہی ماری نہ جائے اس لیے نہیں کہ ان کی کوئی پکڑ ہو جائے گی پکڑ کب ہو نہیں ہے سیلف ڈیفینس کے اندر ان کو ہوتا ہے یار انسان ہے آپ ذرا نیٹ جیو کے اوپر کبھی واقعات یہ دیکھیں وہ پولیس آفیسرز اپنے واقعات سناتے ہوئے خود رو پڑتے ہیں بندہ مرا نہیں ہوتا وہ یہ بتاتے ہوئے رو پڑتے ہیں کہ وہ آ گیا تھا میرے اس کے نیچے میں مار سکتا تھا اسے لیکن میں نے نہیں مارا اتنے رقیق القلب یہاں پہ جناب ایسے ظالم ہیں روزانہ موتیں ڈاکٹر دیکھتے ہیں لیکن آپ دیکھ لیں کہ ان کو فرق نہیں پڑتا پھر آ کے زبا کرتے ہیں اپنی سامنے ڈیتس دیکھ رہے ہوتے ہیں اور انہی ہسپیٹلز کے اندر وہ نرسوں کے ساتھ باقی جو کوئی غریب عورتیں آ جائیں ان کے ساتھ اپنے فیر چلا رہے ہوتے ہیں انسان موت کو ایکنے قریب سے دیکھے تو انسان کو تو حیاء جانی چاہیے اور آتی ہے میں نے خصوصاً فوج کے اندر تو بول لوگوں کو دیکھا ہے جو جو بادروں پہ گئے ہیں نا پکے مسلمان ہو کے واپس آئیں یہ ابھی ایک جیو پہ پروگرام چلا تھا کیپیٹل ٹاک میں نا منیف فاروق منیف فاروق جیلم سے ہی ہے آج کل وہ کیپیٹل ٹاک کر رہے ہیں تو اس چھ سپتمبر کے اوپر انہوں نے ایک شہید کے گھار والوں کا انٹرویو کیا ان کے والے صاحب بھی کرنل پنڈی میں اور ان کا بیٹا جو ہے وہ کیپٹن تھا وہ شہید ہوا تو اس کی وہ تصویریں دکھا رہے تھے جب وہ کیپٹن بنائے کلین شیف اور بڑا اور جب وہ شہید ہوا ہے اس کی دھاڑی تھی ماشاءاللہ بارڈر پہ جب بندہ جاتا ہے اور پتہ ہے جب آپ ایک دن پہلے کٹھے بیٹھ کے چار پانچ دوست روٹیاں کھا رہے تھے اور آپ پس میں مزاق کر رہے تھے اگلے دن آپ اس کے گوشت کے ٹکڑے اٹھا رہے ہوتے ہیں اپنے ساتھی کے ظاہر ہے جی برودی سرنگوں میں جب بندے مرتے ہیں خود کچھ حملوں میں مرتے ہیں تو وہ تو پوری لاش بھی نہیں ملتی تو سر بڑے بڑے لوگوں کو آخرت یاد آ جاتی ہے اس لیے آپ دیکھتے ہیں جتنے لوگ پھر بادروں پہ جاتے ہیں پہلے تو بڑے وہ ڈیشی قسم کے ہوتے ہیں لیکن جو جو وہ وقت اپنا گزارتے ہیں داڑھی آ جائے گی شرافت آ جائے گی مطانت آ جائے گی موت کو قریب سے دیکھتے ہیں اور خصوصا جب ریٹائر ہوتے ہیں وہ تو زیادہ تر میں نے سب زیادہ عام فورسیز میں لوگ دیکھے ہیں وہ دین کی طرف آ جاتے ہیں اس کی ریزن یہ نہیں ہے کہ وہاں کو محول بہت زیادہ مذہبی ہے زیادہ لاکھ کے بعد کافی مذہب کی طرف ہے جو کہو اصل چیز ہے موت جب آپ قریب سے دیکھ لیتے ہیں تو مسلمان جب موت کو قریب سے دیکھتے ہیں تو کسی بھی وقت وہ ٹریگر ہو جاتا ہے اور آخرت کے ساتھ اورینٹیڈ ہو جاتا ہے لیکن مجھے ڈاکٹروں پہ آتا ہے کہ تم تو روزانہ لاشیں دیکھتے ہو تمہیں کوئی خوافہ خدا نہیں آتا اور آیتیں تم لوگوں نے باہر یہ لکھے لگائی ہوئی ہے جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا اور جب کوئی ان کو سمجھاتا ہے کہتے ہیں دیکھیں ہم نے ٹارگٹ کر لیا اگر آپ ایسا کرتے ہیں اور آپ کو کوئی سمجھا رہا ہے تو وہ آپ کے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہے خدا کے لیے آپ کے اوپر بھی یہ برا وقت آ سکتا ہے اور کئی ڈاکٹرز کی آپ کو سٹورییں پتا چلی ہیں نا ان کے اپنے بچے ایکسیڈنٹ میں زندگی موت کی کشم کشم میں ہے اور جناب پبلک اٹھا کے لائی ہے انہوں نے کہا جی پہلے پیسے لائے رکھو پھر علاج کریں گے انہوں نے کہا اب یہ پتہ ہی نہیں یہ کون بندہ ہے انہوں نے ان بچوں کو دیکھنا بھی گوارہ نہیں کیا کہ دیکھ لیں ہمارا بچے ہی نہ ہو اور بچے مر گئے ہیں اور پوری پوری زندگی پھر وہ ڈاکٹر فاغل ہو گئے ہیں ان کو سزا ملی نا ابھی بیو دیکھیں وہ ان کے پاس آپ مریض لے جائیں وہ کہتے ہیں پیسے بعد میں دیکھیں گے ابھی فلال اس کا علاج کرنا ہے ہم نے اور پھر وہ بعد میں کہتے ہیں نہیں ہے یار ٹھیک ہے ہم زکاة فنڈ میں سے اسے ایڈجسٹ کرتے ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ ظلم کریں آپ شوکت خانم میں چلے جائیں کروڑ روپے کا علاج لوگوں کا موف تو ہو رہا ہوتا ہے کوئی کسی کی سفارش نہیں ہے بس آپ ڈیزرونگ ہیں جائیں آپ کو وہ ہنڈل کریں گے خوفہ ادا رکھنے والے بھی لوگ موجود ہیں جو واقعی اس کا یعنی عملی نمونہ ہے کہ جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا پیغمبروں کا بھی کام سمجھانا ہے اور پیغمبروں کی دعوت آگے لے کے چلنے والوں کا کام بھی سمجھانا ہے اور آپ دیکھیں کوئی شخص آپ کی آخرت کی فکر کر رہا ہے اور پیسے نہیں آپ سے لے رہا اور عربوں سال کی زندگی آپ کی منیج کر رہا ہے دنیا میں چند سالوں کا چند ٹکوں کا آپ کو کوئی نفع پوچھا دے آپ پوری زندگی یاد رکھتے ہیں چاہے اس کا احسان مانے یا نہ مانے دل میں تو ہوتا ہے یا اس نے میرے سا نیکی کی تھی اور جو آپ کے ساتھ عربوں سال کی ہمیشہ کی زندگی کی نیکی کرے آپ کہیں جی یہ دیکھیں نہیں ہمیں تو ٹارگٹ کیا ہوا اس نے ہمیں ٹانٹ کر رہے ہیں اللہ کا شکر دا کریں کہ آپ کو کوئی سمجھا رہا ہے آپ کی خاطر اس میں اس کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کا فائدہ ہے اس کا تو فائدہ بولنے پہ یہ ہو گیا جو ڈاٹر سرار صاحب فرماتے تھے نا کہ جو کسی کو ہدایت کی طرف بلائے اسے ہدایت ملے یا نہ ملے اس کی اپنی ہدایت ہو گئی کیونکہ وہ کامیابی کی جو چار شرائط ہیں ان میں سے جو آخری دو مشکل شرطیں جڑیاں میں ہی پورییں کرنی آنے ٹھیک ہے پہلی دو ہوتے سارے نموئیے کرنی آنے اللہ اللہ دین آمنو عاملو الصالحات جو ایمان لے ہیں نیک عمال کریں جی جی سارے خوشنیں اگے کام ٹھورو وَتَوَا سَوْبِ الْحَق کسی کو غلط ٹریک پہ دیکھو اسے بتاؤ کہ سچ یہ ہے تو غلط ٹریک پہ اور اس کے بعد پھینٹی کا انتظار کرو وَتَوَا سَوْبِ الْصَبْر پھر اس پہ کرو سبر جی جی پھینٹی تو بات سبر دوسری دو اینی مشکل کہ بہتر ہے انہوں نے ذکر ہی کرنا چھوڑ دیو لوگ پہلی دو ہوتے ہی ذکر کرتے رہنے میں میٹھی میٹھی باتیں کریں ٹھیک ہے جی میٹھی نہیں سو گئیں میٹھی میٹھی باتیں کر کر کے امت ہی پوری سلا دی اُٹھتی نہیں امت جو مرد ہی کر لو اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی غیبی معاملہ کر دیں اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے اسے دھو بھی ڈالے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر جزاکم اللہ